اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ تورات اس کتاب کے بارے میں وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے یہ بات جو ہے سورہ شورہ میں پھل کر آئے گی کہ رسولوں کے کو جو کتابیں دی جاتی ہیں ان کے وارث بنتی ہے پھر ان کی امت اور جب یہ اس امت کے اندر جب زوال آتا ہے ازمیلال آتا ہے بے عملی آتی ہے تو اس بے عملی کے نتیجے میں پھر ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر کتاب کے بارے میں بھی یقین پورا ان کے اندر نہیں رہتا کہ یہ واقعتاً اللہ کی کتاب ہے بلکہ اس کے بارے میں بھی ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ آمَالَهُمْ اور لازمان یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اے نبی آپ کا پروردگار ان کے عمال کا پورا پورا عجر دے گا بدلہ دے گا اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِير جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ اس سے باخبر ہے فَاسْتَقِمْكَ مَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَعْبَ مَعَاكَ تو اے نبی آپ ڈٹے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم ہوا ہے اور جو لوگ بھی جنہوں نے توبہ کی ہے آپ کے ساتھ یعنی توبہ کی ہے وہ شرک سے باز آئے ہیں کفر کو چھوڑا ہے ایمان لائے ہیں پلٹ آئے ہیں آپ کے ساتھ وَلَا تَتْغَو اور اب آگے نہ بڑھئے حد سے تجاوز نہ کیجئے یہ تجاوز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عذاب کی جلدی کریں کہ جلدی اب اللہ تعالیٰ فیصلہ چکا دیں تجاوز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں غصے میں آ جائیں اور لوگوں کے مخالفت کے اوپر جو ہے وہ اپنا جو حلم جو ہے اس کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھیں تو یہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير جو کچھ تم کر رہے ہیں اسے بھی اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے بھی دیکھ رہا ہے اس کو ان کی صدا دے گا تمہیں تمہارا عجر و ثواب دے گا وَلَا تَرْقَرُوا إِلَىٰ لَّذِينَ ظَلَمُوا اور دیکھو ان ظالموں کی طرف کوئی جھکاؤ پیدا نہ ہو جائے تمہارے اندر رشتہ داری کی وجہ سے دوستی کی وجہ سے تمہاری ان کے ساتھ جو پرانے مراسم چلے آ رہے ہیں اگر کہیں اس کی وجہ سے تم ان کے ساتھ جھک جاؤ گے فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ تو تمہیں بھی آگ پکڑ لے گی وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ اَوْلِيَا اور پھر تمہیں اللہ سے بچانے والے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے سُمَّا لَا تُنسَرُونَ پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی وَعَقِمِ سَنَا تَوَفِيَ النَّهَارِ وَذُولَفَمْ مِنَ اللَّهِرِ اور اے نبی نماز کو قائم رکھی اب یہ سارے خطابات آپ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر واحد کے سیغے میں حضور سے ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر خطاب امت سے ہے مسلمانوں سے ہے حضور کی وساطت سے اہلِ ایمان جو ہیں وہ مخاطب ہیں نماز قائم رکھو دن کے دونوں طرف فجر ہے ادھر مغرب ہے یا اثر ہے یہ نہار کا دو طرف جو ہے وہ تو فجر اور اثر شمار ہوں گے وَذُولَفَمْ مِنَ اللَّهِرِ اور کچھ ٹکڑے رات کے اب مغرب اشاء کو بھی ہم شمار کر سکتے ہیں رات میں تو اس طریقے سے یہ مختلف شروع میں جیسے اوقات آئے ہیں تو ان میں ابھی پوری طریقے سے پانچ نمازوں کا نظام نہیں تھا وہ تو سن جارہ نبوی میں جبکہ یہ میراج ہوئی ہے اس وقت دل پانچ نمازوں کا نظام آیا ہے ورنہ پورے مکی دور کے دس برس بلکہ ساڑھے دس برس تک وہ نمازوں کا نظام ایسا ہی تھا کہ ابھی صبح شام کی بات کہہ دی ہے صبح شام کرو یا یہ سورہ بن اسرائیل میں بھی ایک بات آ جائے گی وہ وہاں پڑھیں گے وَاقِمِ الصَّلَا تَطْرَفِيَنْ نَحَارِ وَذُلَفَمْ مِنَ الْلَيْرِ إِلَّا الْحَسَنَاتِ يُذْرِبْنَ السَّيِّعَاتِ یقیناً نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں ذالکہ ذکرہ لِذَاکِرِينَ اور یہ یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لئے وَاسْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُذِيُ عَجْرَ الْمُحْسَنِينَ اور صبر کیجئے اللہ تعالی محسنین کا نیکی کرنے والوں کے صبر کو ضائع نہیں کرتا فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ الُو بَقِيَّةٍ تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ ہوتے ان قوموں میں جو تم سے پہلے تھی ایسے الُو بقیہ ہوتے ایسے حق کے علمبردار ہوتے یَنْ هَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ جو لوگوں کو اپنی قوموں کو روکتے رہتے زمین میں فساد مچانے سے إِلَّا قَلِيلًا مِنْ مَنْ أَنْ جَائِنَا مِنْ سوائے اس کے کہ کچھ کم ہوئے بہت تھوڑے لوگ ہوئے جن میں سے کہ ہم نے بچا لیا یعنی جو لوگ بھی نہیں ملکل کرتے رہے روکتے رہے بدی سے روکتے رہے کفر سے روکتے رہے شرک سے روکتے رہے ان کے بارے میں بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے وَالتَّبَعَ اللَّذِينَ ظَلَمُ مَا اُتْنِفُو فِي اور وہ لوگ کے جنہوں نے گناہ کی روش اختیار کی وہ تو انہوں نے پیروی کی اپنی اسی چیزوں کی جس میں کہ ان کو ساز و سامان دیا گیا تھا عیش جو ان کو دے دیا گیا تھا وَقَانُ مُجْرِمِينَ اور یقیناً وہ مجلم تھے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لَيُّهْلِكَ الْقُرَابِ ظُلْمٍ اور آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ حلاق کرنے والا نہیں ہے بغیر ان کی خرابی کے عامال کے بغیر ان کے جرائم کے ان کو ایسے ہی حلاق کر دیتا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لَيُّهْلِكَ الْقُرَابِ ظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ جبکہ اس میں بسنے والے لوگ جو ہیں وہ مسلح ہوں اچھے کردار کے لوگ ہوں اصلاح کرنے والے ہوں صالح ہوں وَلَوْشَا رَبُّكَ لَجْعَلَ النَّاسَ اُمَّتًا وَاحِدَتًا اور اگر اللہ چاہتا آپ کا رب چاہتا تو تمام نو انسانی کو ایک امت بنا دیتا وَلَا يَذَالُونَ مُخْتَرِفِينَ لیکن نہیں یہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے انسانوں میں اختلاف ہمیشہ باقی رہے گا صرف فرق یہ ہے کہ اختلاف کو ایک حد تک رکھا جائے تفرقہ نہ ہو جائے اختلاف اختلاف ہے ایک رائے میری ایک رائے آپ کی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ دلائل ہیں آپ کا دل اس پر ٹھوک گیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے میرے پاس یہ دلیل ہے میرا دل اس پر ٹھوکتا ہے میں اس حدیث کو زیادہ قوی سمجھتا ہوں آپ نے اس کو زیادہ جو ہے مضموط سمجھا ہے کوئی حرق نہیں میں بھی قرآن عسنان سے استدلال کر رہا ہوں تفرقہ نہ ہو کہ تم اور من دیگرم تو دیگری میں اور ہوں تم اور ہو یہ تفرقہ جو ہے وہ کفر ہے لیکن اختلاف لا یدالون مختلفین وہ تو یہ ہے کہ گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن ایزاق اس چمن جہاں کو ہے زیب اختلاف سے اختلاف جو ہے منوٹنی اگر دنیا میں ہو تو طبیعت انسان کے اگتا جائے یہاں تو یہ ہے کہ رنگا رنگی ہو تنوو ہو تو اس سے ہی انسان یہاں کی جو زبائش ہے اور رونقے ہیں کہ جس پر تلا رب رحم فرما دے ولی ذالے کا خلقہ ہو اللہ نے بنایا ہی اسی حساب سے ہے ان کو دو افراد کے مزاج ایک نہیں ہے دو افراد کی ہنگوٹھوں کی وہ یہ نشان ایک نہیں لکیرے ایک جیسی نہیں ہیں ان دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہیں یہ تو اللہ تعالی نے بنایا ہے تخلیق کے اندر جینز کسی کے کچھ ہیں کسی کے کچھ ہیں کسی میں کچھ جو ہے اور اثرات آ رہے ہیں اور یہ تمام انسان بھی معدنیات کی طرح ہیں تو اس طرح ہی اللہ تعالی نے جو پیدا کیا ہے وہ ایک جیسی شئے تو نہیں پیدا کی اور تیرے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ میں پر کر کے رہوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے سب سے یعنی اس نے جنت بنائی ہے اس کو بھی اس نے آباد کرنا ہے اہل حق کے ذریعے سے جہنم بھی تو بنا رکھی ہے اس کا ایندن بھی اسے درکار ہیں تو اس دنیا کے اندر جو کفار ہیں مشرقین ہیں گناہگار ہیں جو آیاشیاں کر رہے ہیں بدماش ہیں اور جو ظالم ہیں یہ ظاہر بات ہے کہ جہنم کے لیے ایندن ہے جو اللہ نے فراہم کیا ہے اب یہ وہ اسطلعہ آگئی جس کا میں بار بار ذکر کرنا تھا اور یہ سب چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں محمد آپ پر یہ رسولوں کی بڑی اہم خبروں میں سے ہیں حضرت نوح حضرت حود حضرت سالح حضرت لوت حضرت شعیب حضرت موسی یہ حالات جو بیان کر رہے ہیں بین امبائی رسول ما نصب بے تو بھی فعادہ کا اور یہ اس لیے تھا کہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو جمع دیں مضبوطی دیں یعنی جو کچھ آپ پر اور آپ کے ساتھی اہل ایمان پر آج بیٹھ رہی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے ہمیشہ یہ ہوا ہے ہمارے رسول جب بھی آئے یہ ایسی مخالفت ہوئی ہے اسی طرح کی انہوں نے مشقتیں جیلی ہیں حضرت شعیب کو بھی یہی کہا گیا کہ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم کبھی کہ تمہیں جو علاق کر چکے ہوتے تو اگر اسی صورت سے آج ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دو چار ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تو گویا کہ اس راستے کے یہ تو لازمی جو ہیں اس کے حالات ہیں تو اس سے یہ کہ دل کو تسبیت ہوتی ہے کہ بالآخر کامیاب کون ہوا آیا حضرت شعیب کی قوم کامیاب ہوئی یا حضرت شعیب کامیاب ہوئی تو بالآخر کامیابی اے نبی آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی ہے وَجَاكَ فِي حَذِهِ الْحَقُّ اور اس قرآن میں یا اس سورہ مبارکہ میں آپ کے پاس حق آ گیا ہے وَمَعْزَةٌ اور نصیحت آ گئی ہے وَذِكْرَا اور یاد دہانی آ گئی ہے للمومنین اہل ایمان کے لئے وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُمِنُونَ اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اعملوا علا مکانتکم کر لو اپنے مقام پر جو کچھ کر سکتے ہو کوئی اختلاف کوئی بھی اپنا دقیقہ فروق داشت نہ رکھو میری مخالفت میں جو بھی تم دشمنی میں کر کر سکتے کر بذرو اِنَّا عَامِلُونَ ہم بھی اب کر رہے ہیں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وَانْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ تم بھی انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ سناتا ہے اور آخری بات کیا آتی ہے اور ہم بھی منتظر ہیں وَلِلَّهِ جَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہی کے لیے ہے آسمان ورزمین کا تمام چھپی باتیں اور تمام چھپے خزانیں وَرَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْعَمْرُ كُلُّهُ اور کُل کا کُل معاملہ بالآخر اسی کی جانب لوٹا دیا جائے گا فابد ہو پس اسی کی بندگی اور پرستش کیجئے وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اور اسی پر توقل کیجئے آپ کا اعتماد اور بھروسہ اسی کی ذات پر ہو وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِنَا مَا تَعْمَلُونَ اور یقیناً آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہاں اللہ کے فضل و کرم سے سورہِ حُد مکمل ہوئی صدق اللہ العظیم